اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جگہ نہیں ہے آج پپلیشن بہت بڑھ گئی ہے دنیا میں جگہ کی کمی ہے میں نے کچھ کیلکلیشن کیا ہے ایکچولی اس تعلق سے کرناٹک میں میرا ایک لیکچر تھا وہاں پہ میں نے کیلکلیشن کیا تھا تو مہاراشتہ کی میں نہیں بتا سکتا ہوں لنک کرناٹک کا کیلکلیشن کیا تھا کرناٹک کا جو لائنڈ ایریا ہے آندر پردیش کا لائنڈ ایریا ہے کیرلا ہے اور ٹمیل نادو ہے یہ چار سٹیٹ کی لائنڈ ایریا کو اگر ملا دیا جائے اور دنیا کی جو پوپلیشن ہے وہ پوری کی پوری پوپلیشن اگر یہ چار سٹیٹ میں ہوتی دنیا کے سکس بلین جو لوگ ہیں سب کے سب اگر یہ چار سٹیٹ میں ہوتے ہیں اور باقی دنیا خالی ہوتی تو ایک ایک کے ہاتھ میں کتنی سکوئی فیٹ آتے ہیں معلوم ہے ایک ایک آدمی کے ہاتھ ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں فورٹی فیٹ بے فورٹی فیٹ کا پلوٹ آتا اور لوگ بولتے جگہ نہیں ہیں فورٹی فیٹ بے فورٹی فیٹ کا پلوٹ یعنی اگر ایک گھر میں اگر چار لوگ ہیں تو چار لوگوں کے 40 by 40 کے چار پلٹ تو اتنی جگہ ہے دنیا میں اور لوگ بلتے ہیں جگہ نہیں جگہ تو بہت ہے یعنی صرف اگر پوری دنیا کی پوپیلیشن یہ چار سٹیٹ میں ہوتی تو اتنا ساری جگہ دنیا کی کھالی پڑی ہوتی اور ایک ایک کے ہاتھ میں اتنی ساری جگہ آتی تو یہ رسک کا بھی معاملہ اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے اور لوگ اس چیز میں انٹیفئر کر کے بہت سارے پرابلمز دنیا میں کریئٹ کرتے ہیں یہ رضا مندی کے تعلق سے ہم نے بات دیکھی ایک آخری بات دیکھیں گے ایک خریدنے والا دکان میں آتا ہے دکاندار ہے خریدنے والا دکان میں آیا اس نے ریکھا یہ کتنے کا ہے بھائی صاحب پچاس اوپے کا ہے ٹھیک ہے دو یہ لو پچاس اوپے لو یہ گلاس اجونے لیا اب یہ گلاس لینے کے بعد جا رہے ہیں دروازے تک پہنچے بیوی کا فون آیا بیوی نے کہا کہ ایسا کرو کیا لے رہے ہو اب لے گلاس میں لے کے آ رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لے گفت نہیں نہیں چاہیے وہ واپس آتا ہے دکاندار کے پاس کہتا ہے ایسا کرو نہیں چاہیے دکاندار کہے گا کہ کیش گلے میں گیا تو نکلے گا نہیں بہا رہے نہیں جلدی لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البائیانی بالخیار مالم یتفرقا بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں الگ نہیں ہو جاتے مالم یتفرقا جب تک دونوں الگ نہیں ہوتے تب تک اختیار ہوتا ہے یعنی کہ چاہے تو رکھیں چاہے تو کینسل کریں جب تک الگ نہیں ہوتے تب تک یہ خریدنے والا کہہ سکتا ہے نہیں چاہیے اور بیچنے والا بھی کہہ سکتا ہے نہیں بیچنا ہے جب تک الگ نہیں ہوتے تب تک اختیار ہے کس نے دیا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کی طرف سے بات ہے اختیار ہے تو ہمیں یہ دنیا کے جو سسٹم جو آج چل رہا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کیش آ گیا تو بس اختیار ختم ہو گیا ویسا نہیں ہے ہاں اگر وہ الگ ہو گیا باہر نکل گیا باہر نکلنے کے بعد واپس آتا ہے کہتا ہے ایسا کرو نہیں چاہیے اب وہ دکاندار کی بات ہے اب وہ چاہے تو اچھا کرے اور اسے ریفنڈ دے چاہے تو نہ کرے اس کی مرضی کی بات فورس ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب تک الگ نہیں ہوتے وہ الگ جب تک نہیں ہوتے تب تک وہ اختیار ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے دیکھیں اختیار ہے باقی یہ بات کو یاد رکھیں گے کیونکہ جب ہم سوت کو سٹڈی کرنے والے ہیں تب یہ حدیث پھر سے آنے والی ہے تمہیں بھائیوں یہ اختیار اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے علماء نے اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھایا ہے کہ یہاں پر بدن کا یا تو فرقہ جسموں کا الگ ہونا یہاں مطلب فزیکل طور پر الگ ہونے کی بات ہے تو یہاں تک کہ مان لو کہ ایسے مثال کے طور پر یہ شخص جب دکان سے باہر نکلنے والا تھا یہ لے کر وہی ٹائم پر باہر کچھ ہو گیا لوگ شٹر بند ہو گیا ایک ہفتے تک وہ اندر بند رہا ایک ہفتے بعد باہر نکل رہا بولتا ہے ایسا کرو نہیں چاہیے مجھے واپس دو پیسے میرے تو وہ واپس لے سکتا ہے کیونکہ الگ ہی نہیں ہوئے دونوں دونوں ساتھ میں تھے ایک ہفتے تک تو اختیار ہے کب تک جب تک الگ نہ ہو جائے تو ہم نے یہ بات دیکھیں اور یہ کچھ مثالیں ہیں جس کے ذریعے ہم نے یہ پہلے قائدے کو سمجھے پہلا قائدہ کیا ہے رضا مندی اچھا یہ بتائیے اگر مان لیجئے کہ دونوں بیچنے والے خریدنے والے راضی ہو جائے شراب بیچنے والا بیچ رہا ہے شراب رضا مندی سے خریدنے والا رضا مندی سے شراب خرید رہا ہے تو یہ پہلی کنڈیشن پاس ہوگی کی نہیں ہوگی رضا مندی کی کنڈیشن پاس ہوگی کی نہیں ہوگی ہاں تو صحیح بات کیا ہے کہ صرف ایک کنڈیشن تھوڑی ہے چھے کنڈیشن ہم دیکھنے والے ہیں تو آگے کی کنڈیشن کے اندر ایک کنڈیشن آنے والی ہے جو ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں وہ حلال پروڈکٹ ہونا چیئے جیسے سود دینے والا رضا مندی سے سود دے رہا ہے اور لینے والا رضا مندی سے سود لے رہا ہے تو یہ جائز تھوڑی ہو جائے گا جوا کرنے والا رضا مندی سے جوا کر رہا ہے تو رازی تھوڑی ہو جاتا ہے رضا مندی اونلی کنڈیشن نہیں ہے یہ پہلی کنڈیشن ہے آگے کی اور کنڈیشن بھی ہے اب یہاں تک اگر آپ کو رضا مندی کے مطالق کو سوال پوچھنا ہے تو یہاں تک کا سوال پوچھئے جب بارگیننگ لوگ اترتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ ناخوش ہوتے ہیں لیکن اس ناخوشی میں بھی لوگ کر دیتے ہیں ڈیلنگ کر دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے بھائی کبھا اچھا سوال ہے بارگیننگ جب لوگ کرتے ہیں خاص طور سے جو ہارٹ بارگیننگ ہوتے ہیں وہ لوگ رضا مندی بتاتے لہی ہیں جیسے دکاندار نے کہا کہ مجھے ساٹھ روپے چاہیے یہ پچاس دینے تکی آرہے ہیں پھر دکاندار نے کہا ففٹی اٹھ تک آگیا میں بھلے دیں باون دوگا اس طرح پر میں دینے والا ہی نہیں ہوں کہہ چھو ففٹی فائی دے دو بھلے ٹھیکر لے رہا لیکن میں خوشی خوشی نہیں دے رہا ہوں چلو ابھی سوال یہاں یہ ہے کہ ففٹی فائی دے رہے ہیں لیکن بول رہا ہے کہ میں خوشی خوشی نہیں دے رہا ہوں تو رضا مندی کی کنڈیشن فلفل ہوئی یا نہیں ہوئی ہاں ہوئی یا نہیں ہوئی کیا لگتا ہے کہ اس کے سر پر گن رکھیے کہ لینا ہی پڑے گا تو میں ففٹی فائی روپیز میں جب وہ ففٹی فائی روپیز دے رہا ہے اس سے پتا چلا کہ وہ سچ مچ رازی ہے لیکن یہ کہنے کی بات ہے اس کی کہ وہ اچھے سے نہیں دینا چاہتا ہے وہ ایسے ناراض ہوکہ ہی دینا چاہتا ہے لیکن رضا مندی نہیں ہوتی تو وہ دیتا ہی نہیں نا کس نے اس سے فورس کیا ہاں ماما کی دکان میں آپ جا کر کے لے رہو میں محسوس کر رہا ہے خوش نہیں ہے تو یہاں کیا ہے یہ مجبوری بچا رہے گی ماما کی لیکن یہاں پہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ انہیں خریدنا پڑھ رہا ہے پچپن روپے دینا پڑھ رہا ہے کس نے تمہیں فورس کیا دینے پر مت لو نا نہیں راضی ہو مت لو جاؤ کہیں اور سے لو جو ففٹی روپیز میں بیچ ہے وہاں سے لے لینا تو یہ کچھ لوگوں کی صرف بارگیننگ کی سٹائل ہوتی ہے تاکہ دکاندار کا تھوڑا بھاو نیچے اتر جائے لیکن یہ چیز رضا مندی نہیں ہے ایسا نہیں یہ رضا مندی ہے اس میں چھپی ہوئی ایسے ہی دکھ رہا ہے بظاہرن اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے سپوز امارفی کی بات آتی ہے جیسا کہ دودھ کا دس روپیہ یہ آٹھ روپیہ امارفی ہے تو وہ دس روپیہ ہو لیتا ہے دکاندار دس روپیہ لیتا ہے مزبورن اس کو لینا پڑتا ہے کہ کیونکہ اور دوسرے دکان میں بھی ایسی امارفی سے وہی ریٹ میں ملتا ہے مزبورن دیتا ہے تو یہاں پر اپنے دل سے راجی نہیں ہے پھر بھی یہ جائے جائے کی نا بھائی کا سوال جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک دکاندار ہے جو آٹھ روپیہ کا دودھ ہے وہ دس روپیہ میں بیچنا پڑھ رہا ہے اسے کیونکہ باقی لوگ دس روپیہ میں بیچ رہے ہیں تو پھر بھی وہ راضی ہے دس روپیہ میں بیچنے میں سوال یہاں یہ ہے کہ جو کسٹمر آ رہا ہے وہ دیکھتا ہے اس پہ تو ایمارفی آٹھ روپیہ لکھے ہیں پھر آپ دس روپیہ کیوں مانگ رہے ہو تو وہ آٹھ روپیہ لکھے ہیں تو کیا وہ فالو کرنا لازم ہے یا نہیں ہے ہاں یہ ایک سوال تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ ہے جس میں کوئی ایکسٹرا سروس آفر کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی کولڈ رنگ ہے جو دکان سے جا کے لیے تو ایک بات ہے لیکن ہوتیل میں بیٹ کر پی رہے ہیں تو وہ ہوتیل کی سروس آفر ہو رہی ہے ویٹا رہا رہا ہے فین چل رہا ہے جگہ ہے جو اکیوپائے کر رہا ہے آدمی تو وہ آٹھ روپیہ کی جو کولڈ رنگ ہے ہو سکتا ہے ہوتیل والا پندرہ روپے لے گا تو ایک سروس جو آفر کر رہا ہے اس کے تحت ہے تو ایم آر پی پہ سٹک کرنا ہی ہوگا کہ ایم آر پی پہ ہی ڈیلنگ ہو یہ کوئی لازم ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ ہم لازم نہیں کر سکتے اللہ عالم اللہ knows best about it بھائی کا سوال ہے کہ فکس پرائیس رکھنا کیسا ہے فکس پرائیس کے مطالق دیکھئے صحیح بات یہ ہے کہ ایک دکان دارے بولتے ہیں میرا فکس پرائیس ہے 60 روپیس لینا ہے تو لو نہیں لینا ہے تو مت لو میرا تو فکس پرائیس ہے یہ چیز کیسی ہے رضا مندی کے ماتحد دیکھیں گے تو رضا مندی کے قائدے کی روشنی میں دیکھیں گے تو ایسے ایک فکس پرائیس کر کے ڈیلنگ کرنا کیسا ہے آپ سب بتائیے آپ نے سٹڈی کیا ابھی اتنی دیر سے راضی ہے تو لو نہیں راضی ہو تو مت لو ہے نا راضی ہو تو لو نہیں راضی ہو تو مت لو کوئی فورس نہیں ہے رضا مندی کی بات یہاں پر ہے اب اس میں وہ حدیث جو ہم نے دیکھے جس میں تھوڑا سا کچھ دکھ رہا ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ رحم کرے اس شخص پر جس سہمن ادابا سہمن ادشترا خریدتا ہے تو تھوڑی نرمی کرتا ہے بیشتا ہے تو بھی تھوڑی نرمی کرتا ہے اب یہ ایک حدیث سامنے ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے بظاہرین جو چیز گلت نہیں اس کو ہم گلت نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں تھوڑی نرمی کرے تو یہ ایک بیٹر چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے مثال کے طور پر تحجد کی نماز پڑھنا بیٹر ہے لیکن کوئی تحجد کی نماز نہیں پڑھا تو گنے گار ہو گیا نہیں گنے گار ہوا تو ایک وہ چیز ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو نرمی برکتا ہے بیچتے اور خریدتے ٹائم پر وہ حدیث کے ماتہ ہے ایک بیٹر چیز سے کم لگ رہا ہے لیکن ناجائز کو ہی نہیں کہہ سکتا اسے اللہ والم اللہ نوز بیٹر باوٹ اٹ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ تیجارت جو کرتا ہے تاجیر اس کی لاؤس کے لیے کوئی condition نہیں ہے اس کو 10% بھی ہو سکتا ہے 20% 25% اسی طرح سے اگر تاجیر اگر بزنس و پروفیٹ کے تعلق سے بھی کوئی limit fix نہیں ہے اس کی اچھائے تو 20% 100% even 1000% بھی مارجن حاصل کر سکتا ہے تو کچھ میڈیسین ایسی ہے انجیکشن جس کے ایمار پی 200 رویز ہے وہی کمپنی وہی سیم کنٹین کی مولیکل کے ایمار پی 800 رویز بھی رکھتی ہے اور ڈاکٹر کو اس میں اکتیار ہے چاہے وہ 200 رویز کی ایمار پی پریسپشن کرے پیشنٹ کے لیے چاہے تو 800 رویز ایمار پی والی پریسپشن کرے تو یہ جو تنازہ ہے ایمار پی کا ایک ہی کنٹین کی ایک ہی مولیکل کی جو ایمار پی آویلیبل ہے 200 رویز اور دوسری جو ہے 800 اس میں پیشنٹ کو پتا نہیں ہے کہ یہی سیم جو چیز مولیکل والی 200 میں آویلیبل ہے تو ڈاکٹر اس کے خود پرسنلی مفاد کے خاتر بنیز بر 200 پریسپشن کے وہ 800 رویز کی جو ایمار پی والی میڈیسین جو ہے وہ گریب پیشنٹ کو لگاتے ہیں تو کیا اس کے اندر وہ جو کمپنی جو بنا رہی ہے میڈیسین اور وہ ڈاکٹر جو پریسپشن دے رہے کس حد تک جائز ہوا جی جزاکل خیر بھائین ایک بہت اہم اور کنٹیمپوری کوشن پوچھا ہے اکثر ہی ہوتا ہے ڈاکٹرز کو ایک پرٹیکلر کٹ ملتا ہے اور جو پیشنٹ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو ایک کٹ مل رہا ہے اور ایک وہ جو ایک شو بلیف ہوتا ہے جس کے اندر پیشنٹ کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کئی بار ایسی دوائیں پریسکرائب کرتے ہیں جو ریالی بہت نیسیسری نہیں ہوتی ہے ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ ایکسٹر ایکسٹر پریسکرائب کر لیں تاکہ ایک جو کیمسٹ کے پاس پہنچیں گے اور ڈاکٹر کا نام بھی نون ہوتا ہے ایک understood بات ہوتی ہے ان کو کمیشن اور کیک بیکس وغیرہ جو میڈیکل ڈیپریزنٹیٹیوز وغیرہ کی طرف سے الگ الگ فارمز میں ملتے رہتے ہیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ ریپورٹس میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور جو ٹیسٹ جو کرنے ہیں جو الگ الگ ٹائپ کے سکینز کرنے ہیں ہسپٹلز کے بلز ہوتے ہیں تو یہ ایک کمیشنلائز ہو گئی ہے ایک ایسی اندسٹری جو چیز کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ ایک سنسیریٹی والی بات ہونی چاہیئے دی جو اندسٹری میں سنسیریٹی سے کام ہونا چاہیا تھا جہاں پہ ایک امانت کی بات ہے جہاں پہ ایک انسان ٹرسٹ کرتا ہے اس ڈاکٹر پر لیکن وہاں پر یہ کمیشنلائز ہونے کی وجہ سے جو یہ کمیشنز وغیرہ کی باتیں ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے ہم انشاءاللہ اس چیز کو ڈیٹیل میں کل ڈسکس کریں گے جب یہ ٹاپک آئے گا بریک کے بعد میں آپ سب کافر استقبال کرتا ہوں بریک سے پہلے ہم تجارت کے اسلامی اصول موضوع کے تحت کچھ باتیں کر رہے تھے آئیے ان باتوں کو آگے بڑھائیں ہم نے پانچوہ قائدہ کچھ تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں پانچوے قائدے کے تحت ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی چیز جب تک پوزیشن نہ ہو تب تک اسے بیچنا جائز نہیں ہے اس سے جو پروفٹ آئے گا نفع آئے گا وہ نفع حلال نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا اور اس کے مطالق کئی ساری حدیثیں ہیں اب دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز عام علم میں نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کو سود کے بارے میں ہی نہیں پتا ہے لیکن پتا چل رہا ہے آج الحمدللہ ہم جب سود کا موضوع شروع کریں گے تو دیکھیں گے کہ سود کیسے کیسی شکلیں بدل کر کے آتا ہے کیسے کیسے ڈیزگائز میں آتا ہے انڈر ڈیزگائز ہم نے اسلامی نام سے سود کو آتے دیکھا کہ سود اسلامی کے بھی ڈیزگائز میں آ سکتا ہے اس کے ایک مثال ہم دیکھ چکے ہیں جو بینکس کی مثال ہم نے دیکھے انسٹالمنٹ پرچیز کے اندر کہ انسٹالمنٹ کے پرچیز کے اندر جو بھائی نے سوال پوچھا ہمارے ای 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 مائے میں پرچیز کرنا جائز ہے تو وہ ای 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 اگر خود وہ پروڈک کا بیچنے والا اگر دے رہا ہوتا بات تھی جائز ہے جس کے ہم نے دلائل دیکھے لیکن جب وہ چیز بینک کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہم نے دیکھی اس کی دلیل یہ ہے کہ بینک کے پاس پوزیشن نہیں اب یہاں برادرز ایسا مسئلہ ہے نا کہ کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی جو عام علم میں نہیں ہوتی اور لوگ کئی بار کوئی چیز عام طور پر نہیں جانتے ہیں جب پہلی بار پتا چلتا ہے تو اسے سمجھنے میں کئی بار ٹائم لگتا ہے کئی بار لوگ شک کی نظروں سے پہلے دیکھتے ہیں تو خود ویریفائی کریں ہر چیز کو دیکھیں اور الحمدللہ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جو پروف والا دین ہے ہر چیز کلیر کٹ ہے دلائل کے ساتھ ہے بالکل صاف اور کلیر کٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لائلوہا کنہاریہا یہ دین ایسا دین ہے جس کی رات بھی اس کے دن جیسی روشن ہے جیسے رات ہوتی ہے رات کے اندر دھیرہ ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دین کی رات بھی بہت کلیر ہے مطلب کوئی چیز ہوتی جو فائنر ایریہ ہوتی وہ بھی بہت کلیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اب آئیے ہم یہ موضوع کو دیکھتا ہے سوال یہاں یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے جس کے پاس پروڈکس ہے اب پروڈکس میں کوئی چیز تو ایسی بھی ہوتی ہے جو اس کے پاس سٹاک میں نہیں ہے اب جو چیز سٹاک میں نہیں ہے وہ چیز کا کسٹمر آ گیا وہ چیز کا کسٹمر آ کر کہہ رہا ہے مجھے یہ چیز چاہیے تو ایک برادر نے بریک کے دوران مجھے سوال پوچھا کہ مان لیجے کہ کوئی گھڑی کا ڈیلر ہے اب کسی نے کوئی کسٹمر آیا وہ گھڑی کا پٹیکلر موڈل بول رہا ہے بولے مجھے وہ موڈل کے بارہ پیس چاہیے اب اس سچویشن میں اگر اس کے پاس وہ موڈل نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ بزنس کریں کسٹمر کو چھوڑنا نہیں چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں کسٹمر کو چھوڑنا صحیح بات نہیں ہے تو کسٹمر آیا ہے چل کر آیا ہے بزنس چل کر آیا ہے اب بزنس کو نہ بھی نہیں بولنا چاہیے لیکن پوزیشن بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والا عرب ہو معالم تزمن جب تک زمانت میں نہ لے لو جب تک پوزیشن نہ لے لو تو وہ جو نفع ہو رہا ہے وہ حلال نہیں ہے اب یہ شخص کیا کرے بہت سارے حلال آپشنز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اب بھی کر سکتا ہے لیکن کیا کیا کر سکتا ہے اچھلی اب لسٹ بناتے ہیں بولیے نمبر ون محلت مانگ سکتا ہے محلت مانگنے کا مطلب کسٹمر نے آیا کہا کہ مجھے یہ پچاس گلاس چاہیے پچاس گلاس ہے نہیں اس کے پاس پہلی چیز کیا کر رہا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے تین دن کا ٹائم دو چار دن کا ٹائم دو میں دیتا ہوں تمہیں اب یہاں تک یہ سیل نہیں ہوا ہے دیتا ہوں یہ وعدہ ہے کسٹمر کی طرف سے بھی وعدہ ہے دکاندار کی طرف سے بھی وعدہ ہے اس نے محلت مانگی چار دن بعد کسٹمر آتا ہے لے کر جائے گا اس کے اوپر ایک کاؤنٹر کوششن آیا ہے کاؤنٹر کوششن یہ آیا ہے کہ چار دن بعد کسٹمر نہیں آیا تو تو میں تو اٹک جاؤں گا نا میں پچاس گلاس لے کر آیا کسٹمر آیا ہے نہیں اب میں پچاس گلاس دو سال تک بیچ رہا ہوں وہ کسٹمر آیا ہے نہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کیا کریں اگر ایڈوانس لیں گے تو وہ تو ٹرانزیکشن ہو گیا مطلب کہ ڈیل ہو گیا اب ڈیل ایسا ڈیل ہو گیا کہ جس کے اندر ڈیل پوزیشن کے بغیر والا ڈیل ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا پروفٹ جائز نہیں ہے یہ تو پرابلم ہے اس کا سلیوشن بتاؤ حلال جائز سلیوشن حلال اپشن چاہیے ہمیں حرام اپشن نہیں چاہیے کیا کرے وہ شخص کسٹمر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہے اور جائز دائرے میں بھی رہنا چاہتا ہے جو گلاس وغیرے کچھ چاہیے اس سے سامنے والے سے زمانت لے لے کچھ ایڈوانس سے کہتے ہیں زمانت ہے چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی شخصیت جو گیارنٹی کی طور پر اس زمانت سنیے اگر سامنے والے وہ کہا کہ تم کسی کی گیارنٹی دو اب مثال کے طور پر عبد بھائی کسٹمر ہے عبداللہ بھائی گیارنٹر ہے ٹھیک ہے اور آپ بیچ رہے ہیں سلمان کھائی گھڑی بیچ رہے ہیں عبد بھائی آیا آ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلا فلا موڈل چاہیے اب یہ کہتے ہیں کچھ گیارنٹی دو تو وہ گیارنٹی دے رہے ہیں کیا گیارنٹی دو مانگ لو کہ یہ نہیں آئے تو کیا وہ پیمنٹ کریں گے گیارنٹی کا مطلب وہ پیمنٹ کریں گے اب وہ پیمنٹ کریں گے کا مطلب ہے یہ ٹرانزیکشن ہو گیا تھا ٹرانزیکشن نہیں ہونا چاہیے ٹرانزیکشن ہو گیا تو جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے بغیر پوزیشن کے کے اندر سے آنے والا پروفٹ حلال نہیں ہوتا ہے ربی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب اس کی کیا کیا گنجائشیں ہیں میں آپ کے سامنے کچھ بتاتا ہوں بیچ میں آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہے تو آپ بھی بتائیے فرسٹ آپشن تو برادر نے صحیح بتایا کہ کوئی پرومیس لے لو اس بارے میں اگر آپ کو کچھ داؤٹ لگ رہا ہے پرومیس ریٹن میں لینا ہے اگر ریٹن میں لینا ہے تو ریٹن میں لے لو لیکن وہ پرومیس ہے بائنڈنگ نہیں یہاں تک آگے کچھ چیزیں ہوتی جس کے اندر کانٹریکٹ ہوتا ہے لیکن وہ کانٹریکٹ نو کمیٹمنٹ کانٹریکٹ ہوگا جس کے اندر سامنے والا اگر نا بھی آئے تو اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے تاکہ تھوڑا سا سیریسنس پیدا ہو ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جساں آپ نے ایک فارم بنا کے ریڈی رکھے ہیں کہ جس کے اندر آرڈر فارم آرڈر ہے مورالی بائنڈنگ ہے کنفرم نہیں ہوا کنفرم کب ہوگا جب ایڈوانس ہوگا یا اس کا بل ہو جائے گا تب وہ ڈیل ہوا ڈیل کے اندر سٹیج تک پہنچا تو وہ چیز غلط ہو جائے گی لیکن نو کمیٹمنٹ آرڈر فارم لے لیے تو کوئی پرابلیم نہیں ہے فرس ٹیپ سیکنڈ اوپشن پچاس گلاس مانگ رہا ہے کسٹمر آپ کے پاس پانچ ہیں آپ کے پاس دس ہیں چالیس نہیں ہیں آپ کیا کریں اب یہ دس کا تو ایڈوانس لے سکتا ہو نا میں دس کا ایڈوانس لے سکتا ہو کی نہیں وہ تو ہے میرے پاس پوزیشن میں تو میں کہہ رہا ہوں دس گلاس کا پانچ سو روپے ہو رہا ہے ففٹی روپیز کا ایک گلاس دس کا پانچ سو ہو رہا ہے پانچ سو کا آپ مجھے چار سو روپے ایڈوانس دو میں تمہیں دوں گا پورے لیکن باقی کا تمہارا وعدہ نہیں ہے تمہارا ایڈوانس صرف یہ دس کے لیے بس اب ایک چیز ہے جس سے وہ کسٹمر مائے گا کم سے کھوں کل وہ مو ہی نہیں دکھایا ایسا تو نہیں ہوگا تو جو دس جو تھے گلاس اس کی بنیاد پہ پچاس کا سیل آدمی کھیچ رہا ہے اپنی طرف تو بھی پرابلم نہیں یہاں تک کیونکہ اس نے پچاس کا ایڈوانس نہیں لے سکتا پانچ سو روپے کا بل ہو رہا ہے ہزار روپے ایڈوانس نہیں لے سکتا ہے کیونکہ آبویس بات ہے کہ ہزار روپے ایڈوانس لے رہا ہے تو دس گلاس کا ایڈوانس نہیں لے رہا ہے وہ زیادہ کیا ایڈوانس لے رہا ہے اس کو کلیر کر کے کرنا ہے دیکھو ایک مسلم ہوتا ہے اپنی ٹامس پر کام کرتا ہے اور الحمدللہ میرے برادرز اگر ہم لوگ سب دیکھیں اور بزنس کو آگے بڑھانے کے ہم جو میتھرڈز دیکھیں گے انشاءاللہ کل اگر ہم مسلم صحیح طور پر اگر اس میں اپنا دماغ ایمان کے ساتھ لگائیں گے تو ہمارے بزنسز اتنے گروہ ہوں گے نا کہ ہمیں ہمارے اصولوں کو کامپرومائز نہیں کرنا پڑے گا آج ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے کھٹنے جا کے ٹیک دیتے ہیں غلط چیز ہے مانتے ہوئے تو یہ کیوں ہے کیونکہ ہم بہت کمزوری کی پوزیشن میں اپنے آپ کو دال کے رکھتے ہیں اور یہ ایمان کی کمزوری سے آئی ہے یہ بات آگے بڑھتے ہیں تھرڈ آپشن تھرڈ آپشن یہ ہے کہ کسٹمر جو آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پچاس گلاس چاہیے میں پاس ایک بھی گلاس نہیں ہم اب کیا کریں اب پچاس جو کپ چاہیے جسے اور ایک بھی کپ نہیں ہے ہم اسے کہیں گے ایک آپشن ہے میں آپ کو آپشن بتا رہا ہوں تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ 50 روپیز کا کپ ہے مارکٹ میں 50 روپیز کا ملتا ہے میں تمہیں خرید کے دیتا ہوں تم مجھے میرا ایجنسی کمیشن دو تم مجھے میرا ایجنسی کمیشن دو تو میں ڈیلر نہیں ہوں میں ایجنٹ کام کر رہا ہوں ایجنٹ کوئی کام کرے اور کہے کہ میں جو بھی چیز پرچیس کروں گا میں تمہیں مارکٹ میں اچھے بھاؤں میں دلا کے دوں گا لیکن میں 10% میرا کمیشن بھی لوں گا جو بھی پرائز پر خریدہ اس پر 10% لوں گا جائز ہو گیا یہ ایجنسی کمیشن کر کے ثورٹ آپشن فورٹ آپشن فورٹ آپشن یہ ہے کہ مان لیجئے میٹلز کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے چچا کا بھی سوال تھا کہ میٹل کے اندر ڈیلنگ کرتے ہیں اب ایک جگہ پر سارا میٹل پڑا ہوگا ہے وہاں سے دوسری جگہ پوزیشن لو تو پوزیشن لینا مطلب ٹرک میں دلوانا اتنا زیادہ کاؤس پے کرنا وہاں سے ٹانسپورٹیشن کرانا وہاں جا کے جو ویئر ہاؤس ہوگا وہ ویئر ہاؤس کا کاؤس دینا اب یہ سیچوئشن میں کیا کریں یہ سیچوئشن میں ایک اپشن یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی گو ڈاؤنز ہوتے ہیں تھرڈ پارٹی گو ڈاؤنز ہوتے ہیں جیسے مان لیجئے گورومنٹ کے گو ڈاؤنز ہیں یا کچھ گورومنٹ وئر ہاؤس کمپنی کا گو ڈاؤن ہے تھرڈ پارٹی گو ڈاؤن میں یہ سیلر ہیں ہاں سلمان بھائی یہ سیل کر رہے ہوں میٹل ان کا تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں پڑا ہوا ہے ان کی پیمنٹ کی ریسیٹ ہے وہاں پر اب آبک بھائی سلمان بھائی سے خرید رہے ہیں وہ میٹل بیچ نہیں سکتے جب تک پوزیشن نہ لے لیں پوزیشن کہاں ہے ان کے پرسنل گوڈاؤن میں نہیں ہے تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں ہے تو جب تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں ہے وہ کہتے ہیں میں وہاں کی ریسیٹ اپنے نام پر فرار لیتا ہوں میں اس کا پیمنٹ کر دیتا ہوں تو یہ انہوں نے پوزیشن لے لیا اب ان کی طرف سے وہ گوڈاؤن میں ہے ان کی طرف سے اس گوڈاؤن میں تھا اب ان کی طرف سے اس گوڈاؤن میں ہے ان کی ریسیٹ تھی تو ان کا رسک تھا ان کے اوپر اس چیز کا رسک تھا جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ رسک ان کا تھا جب تک ان کے نام سے ریسیٹ تھی جب انہوں نے لے لیا اور اپنے نام پر ریسیٹ بنائی اب رسک ان کا ہو گیا ہوتا کیا ہے اگر یہ مال ان کے گو ڈاؤن میں پڑا رہتا اور یہ بیچ رہے ہیں تو ان کو تو کوئی رسک ہوا ہی نہیں انہوں نے تو ان کے رسک پر بیچ دیا انہوں نے جو بیچا تو جو سیلر ہے اس کے رسک پر سیکنڈ پرچیزر بیچ رہا ہے اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے ایک قائدہ ہے جنرلی فقہ الخراجو بززمان پروفٹ ہوتا ہے with the risk of loss جہاں پہ رسک of loss ہوتا ہے وہاں پہ پروفٹ ہوتا ہے بنا risk of loss کے پروفٹ نہیں ہوتا آپ کی گارنٹی پہ وہ چیز ہونی چاہیے آپ نے لے لیا تو آپ کی گارنٹی پہ آگئی فوت آپشن ہو گیا یہ بھی ایک فوت آپشن ہے بنا یکی لے تمامتون ہے موسیقی